بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوک ریویو اور کوک ریویو میں آج ہم ایک اور کرنٹ افیرز کے حوالے سے ایک ٹاپک دیکھیں گے جو کہ کافی زیادہ جس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ ہے جی رائز آف نیشنلزم ان دا ورڈ یا ریوائیول آف نیشنلزم بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں دنیا کے اندر یعنی دنیا کے اندر جو دوبارہ سے جو نیشنلزم ہے جو قومیت کا تصور ہے جو کہ گلوبلائزیشن نے ختم کر دیا تھا اس کا پھر سے ریوائیول ہو رہا ہے اور وہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا کیا کیا نقصان ہے یا کیا فائدے ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر کیونکہ اب ہر ملک جو ہے وہ بات کر رہا ہے اپنی اور اپنے جو ہے وہ سسٹم کی بات کر رہا ہے اور سب سے پہلے اسی کو پریفرنس دے رہا ہے جیسے ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایک ٹلوگن دیا تھا کہ امریکہ فرسٹ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا تھا بھئی امریکہ فرسٹ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو موڈی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہندووتا لے کے آئیں گے انڈیا کے اندر اس کا مطلب وہ وہاں پہ انڈین قومیت کی بات کرتے ہیں یا ہندو قومیت کی بات کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اگر بات کرتے ہیں یہاں پہ اور تیو بردوان کی تو وہ کہتے ہیں ترکی کی سپرمیسی کی اور ہم خلافت کی بات کر رہے ہیں ہم دوبارہ سے ریوائبل کریں گے چائنہ کی بات کرتے ہیں تو چائنہ کہتا ہے کہ بھئی ہم سب سے سپیریئر ہیں اور ان کی گرینڈ سٹیٹیجی ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے جو ہے وہ ٹونٹی فورٹی نائن تک یعنی ایک سو جو ہماری سالگرہ ایک سو سال کی کمپلیٹ ہوگی تب تک ہم نے دنیا کے اوپر کنٹرول لینا ہی لینا ہے پیوٹن کی بات کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے چاہتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ اوپر جائے تو ہر جگہ پہ یعنی ہر ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نیشنلزم ہے وہ پروموٹ ہو رہا اور بہت تیزی سے پروموٹ ہو رہا ہے اور جو گلوبلائزیشن ہے وہ واپس جا رہی ہے تو وہ جو فائدے ہو رہے تھے گلوبلائزیشن کے تو وہ گلوبلائزیشن کے فائدے واپس جا رہے ہیں اس کا مطلب دنیا ڈی گلوبلائز ہو رہی ہے اسی کے اوپر دو ہزار اٹھارہ کے اندر جو ہے وہ جانس صاحب نے ایک بک بھی لکھی The Nationalist Revival امریکہ کے حوالے سے اس میں انہوں نے اسی طرح سے جو ہے وہ بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ دنیا دوبارہ واپس جو ہے وہ ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے یا کیا کیا چیلنجز آ رہے ہیں تو اس میں دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں نیشنلزم ہے کیا ایکچولی میں تو نیشنلزم ہم یہ کہتے ہیں قومیت ہے کسی بھی خاص علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ایک ہی نسل سے ایک ہی رنگ سے جب تعلق رکھتے ہیں اور وہ مل کے ایک قوم بناتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اپنی سپرمیسی کی جب بات کرتے ہیں اپنے آپ کو پہچاننے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک قوم ہے کیونکہ اگر انہوں نے پہچانا نہیں ہے تو پھر تو ہم جیسے نارملی دیکھتے ہیں کرٹسائز کرتے ہیں پاکستان کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں قوم نہیں بلکہ ہم جو ہیں وہ ایک جو ہے حجوم ہیں ٹھیک ہے تو حجوم کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں نیشنلزم نہیں ہم میں قومیت نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی جو لوگ ایک جیسے لوگ ہوں گے ایک جیسی نسل کے ایک جیسے رنگ کے لوگ ہوں گے ایک اتنی سٹی کے لوگ ہوں گے ایک آئیڈیالوجی ایک نظریہ کے لوگ ہوں گے تو وہ لوگ مل کے کیا بنائیں گے ایک قوم بنائیں گے کے اندر ایک جذبہ ہوگا جس کو ابن خلدون کی اگر ہم زبان میں دیکھیں کہ ابن خلدون نے اس کو کیا کہا تو وہ اس کو کہتے ہیں اسبیہ کا جذبہ ہوگا ٹھیک ہے جی کہ اسبیہ کا کیا جذبہ ہے کہ اسبیہ کا وہ جذبہ ہے جو کسی بھی سوسائیٹی کو اوپر اٹھاتا ہے کیوں کیوں کہ اس کے اندر نیشنلزم ہوتا ہے اسبیہ ہوتی ہے جو ان کی گروت کے لیے جو ان کی ترقی کے لیے ضروری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ بہت زیادہ ہو جائے ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو گلوبلائزیشن ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو گلوبلائزیشن کب دنیا میں پھیلی آہستہ آہستہ 19 سنچری میں ہم نے دیکھا اور 20 سنچری میں ہم نے دیکھا خاص کر کے کہ بہت تیزی سے جو ہے وہ گلوبلائزیشن پھیلی اور دنیا گلوبلائز ہوئی دنیا کے جو فاصلے ہیں سمٹے اس کے بعد جو ورلڈ ورس سیکنڈ ہوئی ٹھیک ہے ورلڈ ورس سیکنڈ اور یونائٹی نیشن جو ہے وہ قیام میں آئی تو ہم انٹرنیشن لیشنز میں دیکھتے ہیں کہ 1945 کے بعد جو ہے وہ دنیا چینج ہو گئی اور بہت زیادہ گلوبلائز ہو گئی کیونکہ اس میں دو ریزنز تھی ریزن ایک تو یہ تھا کہ دنیا کو یونائٹ کرنے کے لیے یونائٹیڈ نیشنز بنا دی گئی تاکہ ساری دنیا جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائے تو یہاں سے گلوبلائزیشن بہت زیادہ پروموٹ ہوئی اور جسے ہم کہتے ہیں سپرا نیچرل ایکٹیوٹی یا سپرا نیچرل جو ایکٹرز تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے انجیوز وغیرہ کی جس کے ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ انفرنس کیا یہاں پہ 1945 کے بعد اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ جو یوکے تھا اس کی بہت زیادہ یا جو فرانس وغیرہ کی جو کالونیز بنی ہوئی تھی باہر کی دنیا میں تو ورلڈ وارڈ سیکنڈ کے بعد کیونکہ یہ کافی زیادہ کمزور ہو چکے تھے تو وہ ملک جو ہے وہ آزاد ہو گئے جس میں جو ہے وہ 1947 میں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش بھی شامل ہیں جو کہ یوکے سے آزاد ہوئے تو اس طرح بہت سے ملکوں میں جو ہے وہ نیشنلزم بھی آیا لیکن وہ گلوبلائزیشن کی طرف بھی بڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1945 کے بعد سے گلوبلائزیشن بہت زیادہ تیز ہوئی اور بہت زیادہ پھیلی اور آج ہم دیکھتے ہیں جو رول ہے ملٹائی نیشنل کمپنیز کا کہ وہ ہیں تو امریکہ میں وہ ہیں تو چائنہ میں وہ ہیں تو جاپان میں لیکن پوری دنیا میں پھیلی بھی ہیں اور پوری دنیا منگی پروڈکٹس ہے پوری دنیا بزنس پھیلا ہوا ہے تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے گلوبلائزیشن پھیلی اب جو نیو لیبرلزم ہے وہ اسی بات کے اوپر بلیو رکھتا ہے اگر ہم آئی آر کی تھوڑ سی بات کریں کہ نیو لیبرلزم کیا کہتا ہے نیو لیبرلزم یہ کہتا ہے کہ دنیا کو ہمیں ایک پرفیٹ پلیس بنانا چاہیے یہاں پہ ٹریٹ کو جو ہے آسان کرنا چاہیے ایک دوسرے کے میوچر ریلیشنز کو بڑھانا چاہیے اور غربت اور مہنگائی ختم کرنی چاہیے یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں نیو لیبرلز جو کہ ٹریٹ کی بات کرتے ہیں یعنی کہ ٹھیک ہے تو وہیں پہ دوسری سائیڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریالیسٹ ہیں کہ وہ ریالیسٹ کیا بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی دنیا میں انارکی ہے اور انارکی ہونے کی وجہ سے اب یہ میں آلریڈی آئی آر کے اندر اسپلین کر چکا ہوں تو تھوڑا سی بتاؤں گا کہ جو انارکی ہے دنیا کے اندر تو انارکی دنیا کو ایک خطرے کی طرف لے کے جا رہی ہے ایک تھرٹ کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس ٹائم پہ کون سا ملک کس کے اندر جو ہے وہ اٹیک کر دے تو ایسے میں ہمیں کیا ہے ہمیں اپنی حفاظت خود دنیا پہ چھاتے جا رہے ہیں اگر کیونکہ جو نیشنلیزم ہے یہ obviously realist ہی جو ہے اس کو deal کرتے ہیں اس سے لے کے چلتے ہیں اور globalization جو ہے وہ liberalism کی طرف لے کے جاتی ہے ہمیں اور idealism کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے تو globalization اب پہلے بہت تیزی سے پچھلے پچاس سالوں میں پھیلی اور دنیا بہت تیزی سے آگے بھی بڑی ٹھیک ہے گو کہ disparities بھی کچھ علاقوں بڑی لیکن دنیا کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا تو اب سوال یہ ہے کہ یہ واپس کیوں جا رہا ہے وہ کیا causes ہیں جس وجہ سے globalization جو ہے وہ deglobalization بننے جا رہی ہے آہستہ آہستہ اس میں سب سے پہلا جو challenge ہے اس ٹائم پہ دنیا کو وہ ہے economic سپرمیسی کا یعنی ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی economy کو strong کرے اور اپنی economy کو strong کرنے کے لیے اسے اس بات کا احساس ہے کہ جب تک وہ made in کا tag نہیں لگائے گا تو لوگ اس ٹائم تک emotional نہیں ہوں گے اور problem solve نہیں ہوگا آج ہم دیکھیں پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر چیز ہم نے دیکھی پچھلی 70 years میں یا پچھلی خاص کر 30 years میں کہ 30 years میں تو made in China بہت زیادہ ہو گئی تو ہر چیز ہمارے پاس made in China کی ہے made in Japan کی ہے ٹھیک ہے تو پاکستان کا اپنا کیا تو اس کا مطلب ہماری economy اسی لیے survive نہیں کر پا رہی یا اسی لیے آج economic crisis ہیں ہمیں کیونکہ ہم نے اپنا made in پاکستان brand نہیں بنایا اور اب جیسے حکومت کہتی ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ جو import سے اس کے اوپر زیادہ زیادہ ٹیکسز لگائے جائیں تاکہ باہر سے کم چیزیں مگوائی جائیں اور اپنے ملک کے اندر چیزیں بڑھائی جائیں تاکہ economic supermacy ہو سکے اور economic crisis سے ہم نکل سکیں تو اس کا مطلب سب سے پہلا تو یہ ہے اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ چائنہ اور امریکہ کی جو ہے وہ لڑائی بھی ہے اور دنیا میں آج یہی سب سے بڑی لڑائی ہے economic supermacy کی جو ملک economically جو ہے وہ طاقتور ہے وہی rule کر رہا ہے دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کیا cause ہے nationalism کو جو بلند کر رہا ہے وہ کیا ہے جی economic crunch جو ہے وہ بہت بڑا cause ہے اب economic crunch کیا ہے آپ خاص کر کے دیکھئے کوویٹ کے ٹائم پہ یہ پچھلے جو دو سال گزرے ہیں ان دو سالوں میں دنیا کی جو economy ہے وہ کافی زیادہ shrink ہوئی ہے اور بہت زیادہ مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اس ٹائم پہ all the time high inflation ہم یہ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہے پاکستان کے اندر تو زیادہ ہی ہے خیر لیکن پوری دنیا کے اندر ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ economic crunch آیا بھائی پوری دنیا کے اندر economic crisis آئے میں ہیں تو ان کو ہم تب بھی اب ٹیکل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے ملکی economy کو revive کریں گے جب باہر کی products کو روکیں گے اپنی products کو promote کریں گے اپنی economy کو promote کریں گے تب ہوگا اس وجہ سے nationalism جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے نمبر تھرڈ فیکٹر کیا ہے جی protection of local industries یہ بھی سیکھ economy کے اندر ہی ہے کہ جو local industries ہیں اس کو protect کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے اس کی سب سے بڑے example آپ دیکھیں US کی اور چائنا کی لے لیں ٹھیک ہے اب US اور چائنا کا اصل میں problem کیا ہے کہ US اور چائنا نے ایک دستے کے اوپر بہت زیادہ taxes لگائے ہوئے ہیں اور 2014 سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایک دستے کے جس کو trade war کا نام دیا جا رہا ہے کہ ایک سائٹ پہ US ہے دوسری سائٹ پہ چائنا ہے چائنا کیوں کہ اب چیپ پروڈکٹس بناتا ہے تو وہ پوری دنیا میں بھیجتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ جو امریکہ ہے اس کی جو local industry ہے اس کو loss ہو رہا ہے تو ultimately امریکہ نے ٹیکس لگا دی ہے کسی بھی نام کے اوپر کہ بھائی آپ سپائے کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو اس سے کیوں کیوں کہ اس کی جو local industries ہیں اس کو protect کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم امریکہ ہمیشہ ایسا کرتا رہا ہے امریکن history میں یہ بتاتی ہے کہ وہ isolation میں جاتے ہیں جب بھی انہیں economic challenges کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں جو ہے اب اسی طرح سے انہوں نے یہاں ٹیکس لگائے تو چائنا نے بھی امریکن پروڈکس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیئے بہت زیادہ تو اس سے کیا ہوا کہ ایک war جو ہے وہ پھیل گئی کہ کچھ ملک ادھر کچھ ملک ادھر تو اس کا مطلب جو ہے وہ اپنی local industries کو protect کرنے کے لیے ہر ملک کوشش کر رہا ہے جس سے nationalism جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ اب جب چائنا یہاں پہ ٹیکس لگائے گا تو چائنا اپنے لوگوں کو بھی یہ کہے گا کہ یار آپ made in چائنا چیزیں لیں کیونکہ یہ ملک تو ہمارے مخالف ہے اسی طرح سے US بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وائٹ من سپرمیسی کی بات ہے کہ بھائی آپ اپنے ملک کی چیزیں لیں آپ چائنا کی کیوں لیتے ہیں ٹیک ہے تو اس کا مطلب nationalism کا revival ہو رہا ہے اچھا نمبر فور پہ global threats جو ہیں وہ nationalism کی طرف لے کے جا رہے ہیں خاص کر کے terrorism اور wars اب کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ دنیا کے اندر انارکی ہے آئی آر کا یہ concept ہے تو terrorism جو ہے دنیا کے اندر اب پھیل رہا ہے اور wars بھی دنیا کے اندر تیز سے ہو رہی ہیں جیسے اب دیکھیں یوکرین کا issue لگا ہوا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی third world war کسی بھی time پہ ہو سکتے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے اب ہر ملک اپنے borders کو secure کر رہا ہے protect کر رہا ہے اور اپنے citizens کی زیادہ زیادہ protection کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ cause ہے nationalism کی promote ہونے کا نمبر 5 پہ ہم کہہ سکتے ہیں self protection on the name of security اسی سے link کرتا ہے security کے نام کے اوپر آپ اپنے لوگوں کا خیال کریں اور دوسرے لوگوں کے اوپر پابندی لگا دیں جیسے جو ہے وہ trump نے کیا کیا جی جو میکسکو کا border تھا اس کو close کر دیا کہ وہاں سے بہت زیادہ لوگ یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک cause بن رہا ہے نمبر 6 پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ instability in world affairs کہ دنیا کے جو حالات ہیں وہ بہت انسٹیبل ہو گئے ہیں وہ ان کا کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں خاص کر کے جو اتنی بڑی power ہے امریکہ اس کو اگر افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں انہوں نے شکست دی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا بھی یہی مانتی ہے کہ کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے middle east کے crisis آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو یہ ایسے حالات ہیں دنیا کے اندر کہ جو دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی security کو سب سے پہلے دیکھیں باقی ملکوں کو بعد میں دیکھیں US China trade war جس کا میں ذکر کر چکا ہوں جس سے trade blocks بنتے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں trade blocks میں اگر US China کی war کی بات کریں تو جو China ہے یعنی چین جو ہے اگر block کی دیکھیں تو پاکستان اس کو support کر رہا ہے پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے اپنی economy کی revival کے لیے اور اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی تو امریکہ کے ساتھ کون کھڑا ہے امریکہ کے ساتھ انڈیا کھڑا ہے وہ اس کو support کر رہا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی پھر نفرتے بھی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا کے against ہے اور پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ امریکہ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور ان کے آپس کے بھی جو ہے وہ اختلافات ہیں کہ جو حالات ہیں یا افغانستان کے جو حالات سے حالات دیکھیں تو اس سے بہت سے لوگ migrate کر کے کہاں جا رہے ہیں European countries میں تو European countries نے خاص کر کہ UK نے جس طرح خود کو نکالا European Union سے ٹھیک ہے کیوں نکالا کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ بھائی یہ migrations ہمارے ملک میں بھی آئیں گی اور ہماری economy بھی effect ہوگی اور ہماری economy European Union کے اندر effect ہو بھی رہی ہے اس لیے انہوں نے خود کو European Union سے نکال دیا تو اب کیا ہے وہاں پہ بھی UK کے اندر بھی جو ہے وہ nationalism کی بات ہو رہی ہے اور COVID کے crisis کی وجہ سے جو border close ہوئے ہر ملک نے جو ہے وہ پابندیاں لگائیں دوسرے ملک کے اوپر اور اپنے لوگوں کو پہلے protect کرنے کوشش کی تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں دکھا رہی ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کیا کیا چیز ہے یعنی کیا کیا causes بن رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ deglobalization ہونے جا رہی ہے nationalism کا revival ہو رہا ہے ان causes کی وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں nationalism میں South Asia کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انڈیا جو ہے جیسے میں نے کہا وہ ہندوتا کو ہندو ideology کو promote کر رہا ہے انڈیا اور پاکستان دونوں ہی جو ہے وہ اس time پہ ideology کے اوپر کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے کہ پاکستان بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں اب اپنی ideology اپنی سپرمیسی کو دیکھنا چاہیے اس لئے ہم نے امریکہ کو انکار کیا گو کے چائنا کے ساتھ ہیں لیکن ہم نے امریکہ کو انکار کیا ہم اپنی ideology کے اوپر ہیں made in پاکستان کو ہم prefer کریں گے ٹھیک ہے وہیں پہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم یہاں پہ صرف ہندوتا کو promote کریں گے انڈین قومیت کو promote کریں گے ٹھیک ہے اور باقیوں کے لئے وہاں پہ حالات جو ہے وہ جیسے بھی ہوں تو اس لئے وہ اس چیز کو promote کر رہا ہے یہاں پہ nationalism ہمیں ساؤت ایشیا کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے ان countries کے اندر اسی طرح سے middle east کے اندر ہمیں nationalism دیکھنے کو مل رہا ہے ایران کے اندر وہاں پہ جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے struggle بھی ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی nationalism promote ہو رہا ہے خاص کر ترکی کے اندر بہت تیزی سے promote ہو رہا ہے جو کہ middle east اور یورپ دونوں کا ہی part بنتا ہے تو یورپ کے اندر ہم بات کرتے ہیں یوکے کی اور ترکی کی یہاں پہ بھی nationalism کا revival ہے اسی طرح سے یو ایس کی اگر ہم بات کریں تو یو ایس جو ہے وہاں پہ white man supermessie کی بات کرتا ہے اپنی supermessie یا first امریکہ first کی بات کرتا ہے کہ بھئی امریکہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اس لئے ہمیں اپنا خیال کرنا چاہیے اور وہیں پہ چائنہ جو ہے وہ چائنہ بی آر آئی کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو جو ہے جس کو ہم grand strategy بھی کہتے ہیں چائنہ کی وہ یہ چاہتا ہے کہ 2049 تک جب وہ اپنی ایک سو سالہ تقریبات complete کریں تو دنیا میں وہی چائنہ سامنے آئے جو چائنہ آج سے ہزاروں سال پہلے تھا جو کہ پوری دنیا اس کے پاس آتی تھی اور trade جو ہے اس کے ساتھ کیا کرتی تھی اب دوبارہ سے وہ یہی چاہتا ہے دیکھیں تو اس کا مطلب ہمیں ہر region کے اندر ہر continent کے اندر nationalism کی waves نظر آ رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اب question یہ ہے کہ یہ nationalism کی waves کیا نقصان کرنے جارہی ہیں اور کیا اس کا result ہو سکتا ہے یعنی اس کے consequences کیا ہو سکتے ہیں اگر globalization ہوتی ہے تو دیکھیں de globalization سب سے پہلے ہوگی تو دنیا میں فاصلے بڑھیں گے ایسا ہی ہے کیونکہ globalization نے اگر فاصلوں کو کم کیا تو obviously nationalism فاصلوں کو زیادہ کر دے گا کہ وہ ہر ملک کو دوسرے سے دور کر دے گا وہ ملک اپنی سوچے گا اپنے عوام کی اس طرح سے جو ہے وہ growth کرے گا propiganda کے through جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ USSR نے کیا یا وہ جو authoritarian states ہیں جیسے کہ North Korea کے ہم بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ملک کو پہلے promote کرتے ہیں تو باقی ملکوں کے لیے نفرت پیدا کی جاتی ہے وہاں پہ یہ ضروری ہے کیونکہ اگر ہماری محبت امریکہ سے بھی رہے گی تو پاکستان سے ہماری محبت کم ہوگی تو ہم امریکہ سے نفرت کریں گے تب ہمارا problem solve ہوگا ہم اپنی product خریدیں گے یہ point of view ہے ٹھیک ہے تو deglobalization ہوگی تو فاصلے زیادہ ہوں گے دوسرا کیا ہوگا نئے challenges جو ہیں وہ emerge ہوں گے یا خاص کر کہ جو 1950 کے پہلے جو challenges تھے دنیا میں وہی غربت تھی وہی افلاس تھا وہی third world countries تھے جو struggle کر رہے تھے تو ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ زیادہ challenges پیدا ہوں گے وہاں پہ زیادہ دہشتگردی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے کیونکہ جب ان کی help نہیں ہوگی وہاں پہ help پہنچے گی نہیں تو یہ problems ہوں گے اچھا disputes جو ہے وہ ہر ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ بڑھیں گی جیسے آپ انڈیا چاہینا کی dispute دیکھ لیں ٹھیک ہے تو انڈیا پاکستان کی dispute دیکھ لیں کیونکہ جب بھی nationalism ہوگا تو قومیت کے نام کے اوپر لوگ ایک دوسرے کی جان لیتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کی جان دیتے بھی ہیں ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ problems ہوں گے گورا گورے کو protect کرے گا اور کالا کالے کو protect کرے گا تو disputes جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے دنیا کے اندر harmonی کے بزائے ٹھیک ہے اچھا exchange of hate بہت زیادہ ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ ہو رہا ہے اچھا جی cultural exchange ختم ہو جائے گی دنیا کے اندر جب cultural exchange وہ چیز ہے جو کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے پاس لاتی ہے تو یہ جب culture exchange ختم ہوگی تو دوریاں زیادہ پیدا ہوں گی ٹھیک ہے اور realism انکریز ہوگا دنیا کے اندر تو realism ہمیشہ جب بھی انکریز ہوگا تو realism کیا کہتی ہے کہ طاقت سب سے important ہے اور power ہی کے لیے وہ ساری politics کرتی ہے تو ہر کوئی اپنی power کو increase کرنے کوشش کرے گا جس کے result کے طور پر wars ہوں گی جب power increase ہوگی تو nuclear deterrence زیادہ بڑھے گا ہر ملک جو ہے وہ nuclear اسلاح بنائے گا تو اس سے کیا ہوگا اس سے overall انارکی مزید بڑھے گی پہلے ہی دنیا انارکی کا شکار ہے اس سے کیا ہوگا نیشنلزم سے مزید انارکی بڑھے گی اور پوری دنیا جو ہے ایک دوستے کی دشمن ہوگی اور کوئی نہیں پتا کہ کوئی کہاں سے اٹیک کرے کیا کرے ہر ایک دوستے کو جو ہے وہ چور نظروں سے ہی دیکھ رہا ہوگا کسی ٹائم پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایٹی اینڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو نقصانات ہیں نیشنلزم کے وہ زیادہ دکھائی دے رہے ہیں گو کہ کہیں نہ کہیں فائدہ بھی ہے کہ اپنی نیشن کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی ایکانومی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں سروائیول کرتے ہیں لیکن وہیں پہ نقصان بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ہیومینیٹی کے لیے انسانیت کے لیے ہمیں نقصان دکھائی دے رہے ہیں تو اب اگر ہم انفرادی طور پر دیکھتے ہیں تو شاید ہمیں نیشنلزم ٹھیک لگے لیکن اگر ہم کولیکٹیو لی دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ گلوبلیزیشن ٹھیک لگے تو یہ اب پوائنٹ اف یو ہے ہر ایک کا اپنا پوائنٹ اف یو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ آپ پہ چھوڑتے ہیں لیکن یہ بہت ایمپورٹن ایک ڈیبیٹ موجود ہے اور ایٹینٹ فیڈبیک کے لیے جو ہے کومنٹ سیکشن موجود ہے اور تینکس فور واشنگ